اسلام علیکم ویلکم ڈو لائی فیڈل سکسٹی نائن آج ہم جو ریسپی شیئر کریں گے وہ جو ہے باجرے کی روٹی کی ریسپی ہے باجرے کی روٹی کے اوپے ہم جو ہے دیسی گھی لگا کر جب اس کو فرائی کرتے ہیں تو بہت عزبادر سا جو ہے ہم پراتہ تیار بھی کرتے ہیں اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے باجرے کی روٹی کی طرح بنائی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے باجرے جو کے گلوٹین فری بھی ہوتا ہے باجرے کی روٹی کو مزید جو ہے مزیدار اور فائدہ مند بنانے کے لیے ہم یہاں پر سویا یوز کریں گے سویا تقریباً ایک کپ کے برابر لیں گے باجرے کا آٹا لیں گے اور یہاں پر تقریباً باجرے کا آٹا ہم دو کپ کے برابر یوز کریں گے اور آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گلوٹین فری ہے اور وچن کم کرنے کے دوران بھی ہم باجرے کی روٹی کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ اسپیسز ایڈ ہوں گے پسی کالی میرچ لیں گے اور یہ تقریباً ون فور ٹی سپون کے برابر ہے سال تقریباً جو ہے ون ٹی سپون کے برابر لیں گے اور آپ اپنے ٹیس کے حساب سے سال کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اجوائن لیں گے اور یہ بھی تقریباً ون فور ٹی سپون کے برابر ہے جو کہ گیسٹرک پروپلم کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ پساگرہ مسالہ لیں گے اور یہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر ہے باجرے کی روٹی ہم یہ بہت زیادہ مسالے دار بناتے ہیں اور یہاں پر جو ہے زیرہ یوز ہوگا یہاں پر ہم جو ہے سابو زیرہ یوز کریں گے اور یہ تقریباً ون ٹی سپون کے برابر ہے آپ چاہیں تو زیرے کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کو ہم روز کر کے یوز کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے سابو دھنے کو روز کر کے جو ہے پاورڈر کر لیا ہے اور یہ بھی تقریباً ون ٹی سپون کے برابر ہے کٹی لال مرچ یہاں پر یوز کریں گے اور یہ تقریباً ون ٹی سپون کے برابر ہے اور اسی طرح ہم حلتی بھی لیں گے اور یہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر ہے یہاں پر ہم بسی لال مرچ یوز نہیں کریں گے یہاں پر ہم کٹی لائل مرچی یوز کریں گے اس طرح یہ تمام سپائسز کو یوز کرتے ہوئے ہم باجرے کی روٹی کو بہت زیادہ مزیدار بناتے ہیں یہ تمام سپائسز تقریباً دو کب باجرے کے آٹے کے لیے ہیں آٹے کے لحاظ سے ہم ان سپائسز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تمام سپائسز کو آٹے میں اچھی طرح سے پہلے مکس کریں گے اور اس طرح ہم یہ بہت زیادہ چٹ پٹی سی سپائسز والی جو ہے ہم باجرے کی روٹی کو تیار کرتے ہیں ان تمام سپائسز کے علاوہ ہم ادرک لیسن کا پیس بھی یوز کریں گے اور یہ تقریباً 1 ٹیمیل سپون کے برابر ہے یہاں پر ادرک لیسن کو جو ہے ہم چو فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو ادرک لیسن ڈالنے کے بعد بھی ہم اس میں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اب یہاں پر ہم دہی لیں گے اور دہی تقریباً 1 فورٹ کپ کے برابر ہے اس طرح روٹی بنانے کے دوران جو ہم باجرے کی روٹی بناتے ہیں اس میں دہی ضرور ایڈ کریں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے دہی کو بھی ہم آٹے میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہاں پر ہم پانی ایڈ کریں گے اور سارا پانی ایک ساتھ نہیں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ہم مکس کریں گے اگر آپ کو مسالے دار باجرے کی روٹی کی ریسپی اچھی لگے تو آپ جب اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پٹی کریں سہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے گی یہاں پر جو ہے پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور دہی والے پانی کو بھی ہم اسی میں ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کرنے کی وجہ سے باجرے کی روٹی جو ہے سوفٹ بنتی ہے اور فلافی بھی رہتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہاں پر جو ہے پانی ایڈ کرتے رہیں گے اور آٹے کو گنتے رہیں گے اب یہاں پر باجرے کی روٹی کے لیے جو ہم آٹا گنتیں گے بلکل جو ہے ہارٹ نہیں ہوگا تھوڑا سوفٹ رکھیں گے اور اگر چاہتے ہیں کہ باجرے کی روٹی اس طرح کی بلکل راؤنڈ ہو تو اس کو ہمیں بلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑیں گے اس طرح ہم تھوڑا اور ایکسٹرا پانی اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم یہاں پر جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہی ایڈ کریں گے بہت زیادہ لکویڈ ڈو ہمیں نہیں چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹائٹ ڈو ہونی چاہیے کہ اس کو راؤنڈ کرنے میں پروپلم ہو دہی ڈالیں کی وجہ سے جو ہے روٹی جو ہے سوفٹ ہوتی ہے اور اگر ہمیں اس کو فلافی بھی کرنا ہے تو یہاں پر ہم بیکنگ سوڈر یوز کریں گے اور یہ تقریباً 140 سپون کے برابر ہے بیکنگ سوڈر ڈالنے کے بعد بھی ہم آٹے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائیں اور اس میں کچھ ہرے مسالے بھی ایڈ کریں گے تو ہم نے یہاں پر سویا لیا ہے جس کو دل لیف بھی کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً ایک کپ کے برابر ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو ہم نے چوب کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر لال والی مرچے لیں گے اس کو بھی ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم جو ہے ہری مرچے لیں گے دو سے تین عدد اس کو بھی ہم بارک بارک چوب کر لیں گے اس طرح تمام چیزوں کو اس طرح سیٹ کر لیں گے یہاں پر دل لیف کے علاوہ جو ہے منٹ اور کورینڈر لیف بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح ہم جو ہے پیاز بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے اور سویا مرچے جو بھی ہم نے جس طرح کی لینی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں پر جو ہے شملہ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہری مرچ ہو یا لال مرچ ہو آپ اپنی پسند کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو دل لیف ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی اس میں ایڈ کریں دل لیف جس کو جو ہے سویا بھی کہا جاتا ہے یہ جو ہے بی بی کو بھی گنٹرول کرتا ہے اس میں تمام قسم کے جہمنلز موجود ہوتے ہیں اور وائٹامین بی 12 بھی موجود ہیں تو آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور لیا کریں جب پارٹے میں تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تب ہی ہم یہ ہرے مسال اس میں ایڈ کریں گے اس لیکویڈو تیار کرنے کے بعد اس کو تقریباً دس سے پندر منٹ کے لیے ہم جو ہے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے دس پندر منٹ کے دوران ہی یہاں پر جو ہے بیکنگ سوڈا اور جو ہے دہی کے ساتھ اچھا ریکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ فلفی بنتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باجر کی روٹی جو ہے نرم بھی ہوتی ہے ونٹر کی سیزن میں باجر کی روٹی کو تو ضرور بنایا جاتا ہے چاہے وہ روٹی کی فارم میں ہو یا پراٹی کی فارم میں ہو باجر جو کہ ہمارے لیے ہیلتھ وائز بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اب یہ گلوٹین فری ہوتا ہے تو یہ شگر پیشن کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے جب سائی چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اور آئل تقریبا ہم یہاں ون فورٹ کپ کی قریب ایٹھ کریں گے اگر ہم یہاں پر آئل جو ہے سرسو کا ایڈ کریں تو بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور دو ہم بہت زیادہ لیپیٹ نہیں رکھ رہے ہیں تقریبا ایسا ہی دو ہونا چاہیے نہ تو بہت زیادہ ٹائٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ لیپیٹی ہونا چاہیے اتنا پتلا ہونا چاہیے کہ جب ہم اس کو تبے پر ڈال کر جو ہے راؤنڈ کریں تو آسانی کے ساتھ اس طرح راؤنڈ ہو جائے اور دو کپ باجے کے آٹے کے ساتھ تقریبا جو ہے چھے روٹیاں بن جاتی ہیں اگر ہم باجے کے آٹے کو اس طرح جو ہے گھونتے ہیں تو ہم بہت ہی بہ آسانی باجے کے روٹیوں کو تیار کر سکتے ہیں اور اس طرح بنانے میں باجے کی روٹیاں جو ہے کڑک بھی نہیں ہوتی ہیں سوفٹ رہتی ہیں باجے کے روٹی کو تیار کرنے کے لیے فرسٹ ٹپ یہ ہے کہ دوہ جو ہے تھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں رکھیں گے پہلے ہم تھوڑا سا آئل لیں گے اور دوے کے اوپر اچھی طرح سے سپرٹ کر لیں گے اگر دوہ گرم ہوگا اور ہم لکویڈ ڈو اس میں ڈالیں گے تو یہ فوراں پکنا سٹارٹ ہو جائے گا اور راؤنڈ کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو ہمیں اس کو جو ہے تھنڈے دوے پر ہی ڈالنا ہے دوہ جو ہے نون اسٹک ہونا چاہیے اگر نون اسٹک نہیں ہے تو لوہے کا موٹا دوہ ہونا چاہیے اس طرح لکویڈ ڈو کو جب ہم دوے کے اوپر ڈالتے ہیں تو فوراں یہ چھپکتا نہیں ہے اگر دوہ جو ہے پتلا ہوگا تو یہ نیچے کی طرف چھپک جائے گا اور آپ اپنی پسند کے مطابق اس کے اوپر جو ہے لکویڈ ڈو ڈال لیں کہ آپ کو جتنا بڑا چاہیے چھوٹا چاہیے اور اگر آپ موٹا پسند کرتے ہیں تو آپ جو ہے لکویڈ ڈو زیادہ ڈالیں اگر آپ کو بانچے کی روٹی کی پتلی روٹی پسند ہیں تو آپ تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں اور اوپر سے آپ اس کو راؤنڈ کرتے رہیں گے اس رہا ہم بانچے کی روٹی بنانے کے لیے جو ہے آٹے کو اگر لکھوٹ رکھتے ہیں تو آسانی کے ساتھ جو ہے راؤنڈ بھی کر لیتے ہیں اب ہم فلیم آن کریں گے پہلے میڈیم فلیم کریں گے اس کے بعد ہم فلیم جو ہے لو کر دیں گے بانچے کی روٹی کو ہم لو فلیم پر ہی پکائیں گے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے پک جائے اور روٹی بنانے کے دوران ہم اس کو کور کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ پکے کور کرنے کی وجہ سے اندر سٹیم بن جاتی ہے جسے یہ اچھی طرح سے پکتا ہے اور کور کرنے کی وجہ سے روٹی جلدی تیار ہو جاتی ہے تین منٹ کے بعد ہم اس میں سے کور کو ہٹا دیں گے اوپر کی سرفیس بھی کافی حد تک اس طرح پک جاتی ہے اور ہم فلیم کو میڈیم کریں گے روٹی کو اس سے سپیچولر ڈال کر ہم چیک کریں گے کچھی ہے اور آسانی کی ساتھ یہ موف نہیں کر رہی ہے اگر ہم اس ٹائم اس کو بلٹیں گے تو یہ روٹی جو ہے ٹوٹ بھی جائے گی اب روٹی اچھی طرح سے پکی ہے کہ نہیں اس کو ہم اوپر کی سرفیس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اوپر کی سرفیس میں اگر کچھ پن ہوگا تو اس کا مطلب یہ اچھی نہیں بنی ہے اگر اس کا کچھ پن جو ہے نظر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ اچھی طرح سے پک رہی ہے اس پیچولر ڈال کر ہم دوبارہ اس کو اس طرح چیک کریں گے اور دوبارہ ہم اس کو جو ہے ہاتھ کے ساتھ اگر موف کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ یہ موف ہو جاتی ہے اگر روٹی نیچے سے کچھ بھی ہوگی تو ایک تو یہ جو ہے موف اچھی طرح سے نہیں ہوگا روٹی کے نیچے حصے کو بھی اگر ہم آرام سے اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی اوپر کلر آ جائے گا اب اس کی نیچے سائٹ جو ہے اچھی طرح سے پک چکی ہے تو ہم اس طرح ہاتھ کے ذریعے ہی اس کو موف کریں گے کیکہ کسی ایک طرف سے جلے نہیں اور یہ ایک نشانی بھی ہے کہ نیچے کی طرف سے جو ہے روٹی اچھی طرح سے پک چکی ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم اس کو جو ہے کسی بھی سپیچولر کے ساتھ پلٹ دیں گے اب اس کو جو ہے پریس کر کر کے ہم جو ہے اس کو پکائیں گے اس میں ہم نے ابھی فیلحال کوئی ایکسٹرا آئل یا گھی نہیں ڈالا ہے اس میں جو پہلے ہی ہم نے ون فوڈ کپ جو ہے آئل ڈالا تھا وہی ہے آپ چاہیں تو اس کے پر مزید دیسی کھی لگا کر اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہم بہت زیادہ مزیدار سا چٹ پٹا سا مسالے دار جو ہے روٹی کی باجرے کی روٹی اور پراتھے کو تیار کر سکتے ہیں مزیدار سی باجرے کی روٹی جو ہے اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں اور انجوائے کریں تینکیو